پاکستان سیریز سٹارٹ ہم واپس گئے اپنی نند کے گھر رات کو ہم نے کافی مزے کیا السلام علیکم ابھی تک طبیعت ایسی ہی چل رہی ہے بس کبھی تھوڑی سی لگتا ہے بہتر ہے پھر اکدم سے لگتا ہے خراب ہے اب بہن کے گھر جا رہی ہوں کیسا رہتا ہے کل نند کے گھر تھی لوگ جمع ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں کیونکہ طبیعت اپنی اچھی نہیں ہے جب طبیعت صحیح کچھ اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی کوشش کر رہی ہوں تھوڑا 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 سیک لیپ سٹرال دوں کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے امید کروں گی کہ آپ پسند کریں گے چلیں پھر اپنا خیال رکھے گا پھر آپ سے بات کرتی ہوں بس اب یہاں سے نکل کے میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں کیونکہ اس نے بلایا تھا شام پہ چائے پہ اور ہم اپنے موبائل میں سم بھی ڈلوانی تھی اس کے ساتھ جا کر تو ہم اس طرف جا رہے ہیں اپنے بھائی کے گھر ہم نے بھائی کے گھر آگئی ہوں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے حمزہ اور ایک بیٹی اس کی ہے نبیہ ماشاءاللہ سے دونوں بہت پیارے بچے ہیں پیپر چل رہے ہیں ہمارے پڑھائی میں بہت فوکس کر رہے ہیں اور نبیہ کی پڑھائی چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے نبیہ کا سیکنڈ حمزہ کا ہماری نبیہ سیکنڈ ٹوفی آئی اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پڑھائی میں اتنی زبرداز اب حمزہ بھی کوئی ٹوفی لانے والے انشاءاللہ بہت جلد آئے گی کونسی کھانے والی ٹوفی نہیں ہاں یہ دیکھیں میری بھائی نے کتنا سارا انتظام کیا کھانے کا زبرداز بے لگتے ہیں کارجی ساری پیرات ہیں جائی پیٹنا پڑھے سموسے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اب میں یہاں سے اپنے سسر اور اپنے حضبن کے ساتھ اپنی چھوٹی نان کے گھر جاری ہوں اس نے بھلایا تھا کھانے پر تو رات کا کھانا ان کے گھر تھا تو ہاں بھی بہت اچھا لگا بہت مزایا ہے بہت سائی چیزیں اس نے بنائی ہوئی تھی دوسرے دن پھر ہم نے سوچا تھوڑا بزار چھرے جائیں تھوڑی شاپنگ کر لیں تھوڑے کپڑے لے کے میں ٹیلر کے پاس ٹال دوں کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈوٹ آئے ہیں پہلے کہ یہاں سے تھوڑے سے کپڑے وغیرہ دیکھتے ہیں کیسے ہیں پھر جو پسند آئیں گے وہ کپڑے جلدی سے لے کر اور ہم ٹیلر کو ڈال دیں یہ دیکھیں یہ سارے کپڑے کتنے اچھے لگیں میں اس میں سے کافی جوڑے میں نے لیے ابھی پیمنٹ کر رہے ہیں پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں تو ہم نے کہا چلو لکیون بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہم اب لکیون کی طرف جا رہے ہیں یہ لکیون آ گیا تو بس پھر ہی میں یہاں سے اندر جا رہی ہوں ہر چیز ایک ہی جگہ مل جاتی ہے آپ کو ساری شاپنگ آپ ایک ساتھ کر سکتے ہیں کھا پی بھی سکتے ہیں کیونکہ اوپر ان کا فوڈ کوڈ بھی ہے تو بڑا اچھا انہوں نے بنایا ہے کیونکہ سارے برانڈز ایک ہی جگہ مل جاتے ہیں الکرم گل ایمر جے ڈاٹ اور بھی سارے تو بس پھر ہم لوگ سوچ رہے ہیں وہاں سے شاپنگ کر لیں ایک ہی جگہ سے ساری چیزیں مل جائیں گی یہ دیکھیں انہوں نے بڑیاتی اوپر کیسی ٹانگی بھی ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے یہ سیڑیاں یہ سیلنگ لائٹنگ یہ پوسٹر سارے برانڈز کے لگے ہوئے ہیں یہ بس پھر میں یہاں سے سب دیکھتی بھی جا رہی ہوں کہ اب کیا لیں تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا نیچے سے میرا حضبن کو شوز لینے تھے یا کوئی چپل تو ہم ہش پپیز چلے گئے کہ ان کو کچھ مل جائے ان کے لئے بھی ہش پپی آئے میں سیسا کچھ ہنڈل لینے ہیں مگر ان کا سائز نہیں مل گا دیکھیں کیا ہوتا ہے بات لیکن خیر ان کو سائز مل گیا انہوں نے دو چپلے لینے ہیں پھر ہم آگے سٹائل ہو گئے وہ ہم نے دیکھا کہ شاید کچھ اچھا ملے لیکن وہاں مجھے کچھ اچھا نہیں لگا پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے اور پھر ہم لوگ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اور کچھ سامان وغیرہ دیکھ لیں لینے کے لئے مل کو ذرا پورا دیکھ رہے ہیں کیا کیا یہاں پر آؤٹلٹس ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بس یہاں سے گزر رہی ہے اور بچوں کے لئے بڑا اچھا انٹرٹینمنٹ یہاں پر ہے بچے بھی دیکھ کے خوش ہوئیں تو بس پھر یہاں سے ہم سارا دیکھتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے ہم نے سوچا کہ کچھ کھا پی بھی لیں تو پھر ہم جو ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں فوڈ کوٹ کی طرف تاکہ وہاں پہ ہم تھوڑا کچھ کھائیں کیونکہ ہمیں بھوک بھی بہت لگ رہی تھی یہ سفائر بھی پیچھے ہے اور کافی بیزی تھا مال تو کافی لیکن پھر بیچ میں تھے ہم یہاں آگئے کیونکہ میرے حضبن کو تھوڑا شروار کمید لینی تھی شاپ ہمیں نظر آئی گل احمد کی تو پھر ہم نے یہاں سے ان کے لئے شروار کمید وغیرہ لیئے کیونکہ وہاں پہ تو شروار کمید ہی پہنے جاتے ہیں پاکستان نے دعا تھا تو میں نے یہی کہا لیتے جائیں اور پہنتے جائیں تو یہی ہم نے کرا اس کے بعد پھر میں نے بھی ہاں سے تھوڑے سے سوٹ لے لی گل احمد کے یہ بھی ہم دے دیں گے بھئی ٹیلر کو اس کے بعد پھر ہم اپر گئے پھوڈ کوڈ اور پھر حضبن دیکھ رہے ہیں بھئی کیا کیا جگائیں ہیں ہاں پہ کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو بس کافی چیزیں کولا گنڈا دیکھیں ہی تھارا مل رہا ہے گول گپے تو بس پھر آگے ہم گئے یہاں سے ہم نے پھر کھانا آرڈر کیا میں حضبن ماں کھڑے میں کھانا آرڈر کر رہے ہیں میں تو یہاں پیٹھ گئے اتنا بزی تھا کہ کوئی سیٹ خالی تھی نہیں پس کھانے کا بیٹ کر رہے ہیں اور پہ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جھنڈیاں سی لگائیں ہیں انہیں بڑا اچھا سجایا پوڈ کوٹ کو لائٹنگ جھنڈیاں بڑا کلر فول سا ہے اور یہ میرا حضبن جب کھانا لینے گئے میں ہمارا کھانا آگیا ان کا شورما میرا برگر پھر ہم نے وہ تھوڑا کھایا کیونکہ ہمیں بھوک بہت لگ گئی تھی تو یہ دیکھیں باہر سے لکی ون کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں چاروں طرف سے یہ لائٹنگ وغیرہ لگائی بھی بڑی رونک رونک سی جگہ ہے بس پھر ڈرائیور آ گیا اور ہم لوگ وہاں سے نکل گئے لکی ون مال سے اور بس یہ دیکھیں بیلون والا جا رہا ہے پھر آگے ہم گئے تو امتیاف نظر آ گیا میری پرانی یادیں ہم یہاں سے زمان لیتے تھے اور رش پھر دیکھیں کتنا زیادہ ہے یہ ہمارا جنیت بلادہ یہاں ہم رہتے تھے پہلے اور یہ گیلری ہماری یہ جو میں دکھا رہی ہوں نا یہ ہماری گیلری ہے ماشاءاللہ سے یہ میری بڑی نند کا گھر ہے اور آج ہم ان کے گھر آئیں دعوت میں میرے بڑے نند ہوئی تھے اور یہ میری بڑی نند ہے ماشاءاللہ سے بلکل ماں کی جگہ ہے میرے لئے تو آج ہم ان کے گھر دعوت میں آئے ہیں ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان کے سارے بہن بھائی ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں کیونکہ پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو مزہ آتا ہے ہماری جہاں جہاں بھی دعوت ہو رہی تھی وہاں اسی طرح ہو رہی تھی کہ سب ساتھ جمع ہوئے ہیں یہ میرے سرسر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نند تھی اورنج کپڑوں میں یہ میری نند کی بیٹی وہ بیٹا اور پیچھے میری ایک اور نند کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے اور پیچے نیچے میری بہن بیٹھی ہوئی ہے اور بس سارے لوگ جمع ہو رہے تھے یہ میری نن کی جو بیٹی ہے ان کی ساظ ہے اور یہ میری نن کی بیٹی ہے تو بس سارے لوگ جمع ہو رہے تھے ہم لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے بہت مزہ آ رہا تھا باتیں وغیرہ سب مل کے بیٹھ کے کر رہے تھے پھر کھانا وغیرہ لگ گیا یہ میری نن کی بڑی بیٹی ہے اب لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا انجوائے کر رہے ہیں بہت مزے کا کھانا تھا اور بس میں بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی جا رہی ہوں کہ میں نے کہا تھوڑے تھوڑے سے کلپس لے لوں آپ لوگوں کے لیے بھی تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ پھر انجوائے کر رہے ہیں یہ سب تو بہت پیاری یادیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہنی چاہیے اور جب بھی میں یہ دیکھوں گی تو مجھے ہی ساری یادیں دوبارہ سے یاد آ جائیں گی یہ دیکھیں بھئی میری نن کی نواسی یہ میری دوسرے نن کا نواسہ تو ماشاءاللہ سے اب تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں اور بڑی رونک ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں بھئی دونوں بھائی اور یہ باپ تینوں بیٹھے ہیں ایک ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یہ میری نندیں ہیں تینوں ماشاءاللہ سے تو بڑا مزہ آ رہا تھا یہ دیکھیں باپ بیٹے کی باتیں چل رہی ہیں سائیڈ میں اور وہ سب انجوائے کر رہے تھے اور مزہ کھانے وغیرہ سے فاری ہوکے سب کمرے پیٹھ کے باتے کر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے احمد میں آپ کا ویٹ کر رہا آپ جیسی آؤ تو ہے ماما کی دعوت کرتے ہیں عید سے پہلے عید عید سے پہلے عید کا مزہ کر رہے گے انشاءاللہ انشاءاللہ دارا پھر بولوں گی اور ربا بھی آجے میرے سعودی عرب میں ایک ہوتا ہے خیلی دارا پھر اپر کا پوشن ہمارا اور لیچے سے اپر کیا کریں گے اور راجدہ ہر سال انگرہ ملے جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بعد اسی طرح سب لیٹے پہ باتیں کرتے رہے اسی طرح صبح کے چھے بچ گئے اس کے بعد پھر ہم اپنے گیسٹ ہاؤس گئے اور سوئے آج میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کے گھر اس کے گھر دعوت ہے تو وہاں جا کے بتاتے ہیں پھر کیا کیا ہوا اور کیا کیا کھایا ہم نے انشاءاللہ بس ابھی دس پندر ملٹ میں میں لگتے ہیں یہ اب ہم آئے اپنے بھائی کے گھر ہمیں اندر لاغن آت کرنے ہیں بس اس کے لیے بھی تھوڑا بہت جو سمان لے کر آئی تھی وہ اس کے گھر لے کر آئی بھائی کا بیٹا ہے اور ماشاءاللہ اس کی بیٹی بھی ہے اور یہ ہے میرا بھائی اور اس کا یہ ٹرائنگ روم ہے ماشاءاللہ اس کے لیے بھائی ہے میری تو میں اٹھائی لے کے میں آئی تھی ان کے گھر اور بس پھر ملٹ وہاں بیٹھے اور باتیں کریں جب نکلنے لگی میں نے شابی کا سا لوکتوروں کبرے گی پھر ان کو مرم لگا میں نے شابی کا سا لگتے گیا میں نے کہا ہمارے گھر ہی بیٹی آؤں گی اس لیے کہ میں نے دیا ہے نہیں بیٹی یہ دیکھوڑ سالٹ ریڈی ہو گئی ہے مہا نے تیار کیے سر کے بنے ویسے ہوں جو میں کھا رہی ہوں ہماری بھائی نے بنایا ہے یہ اچھا کوفتے میں ڈلنے کی ساری چیزیں ڈلنے ہیں ہمیں دم ہو رہا ہے پلاو ایک میں ہو رہا ہے کڑائی اچھا کوفتے الگ رکھ دی بنا کے ہو رہا ہے یہ کچھے نے بھائی کا آج ہماری یہاں ڈاوت ہے یہ ان کا تیکھیں کھا رہے یہ ان کا لاؤنچ ہے یہ ان کا ایک کمرا ہے ایک یہ کمرا ہے ان کا ان کا بیٹھوں ایک یہ کمرا ہے ان کا اور یہ ہے درائنگ روم ان کا یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیسنٹ سا ڈائنگ روم سا اٹکی ہوئی بھائی نے بہت مجھے پسن ہے درائنگ روم ان کا ڈائنگ روم میں کپس کی پینٹنگ ہے بہت پیاری ٹیبل سیٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کیا ٹیبل سجی ہے پلاو یہ شامی کباب کوفتے کڑائی اور یہ سیلیڈ اور یہ چٹنیا ہماری پسن کی لال والی یہ دیکھیں رائتہ کیا زبردست سیٹنگ اور یہ آگئی کھانے والے ہمارے دیکھیں کیا زبردست آرٹ کیا ہے انہوں نے کی کس کے پوڈنگ کے ساتھ عمرہ مبارک میری بتیجی نہیں بنایا ہے کیا سا بنا ایک اور بناتا ہے بہت مزے کا کھانا تھا میں نے بہت انجوائی کیا سپیشل میٹھا تو بہت مزے کا تھا پھر ہم آسے باپسی کے لیے نکلے اپنے ہوتل اور پھر ہم گھر جا کے سو گئے پھر دوسرے دن میری بہن نے مجھے بلایا کہ آپ آئیں میں آپ کے لیے گرم گرم سوپ بناوں گی تاکہ آپ کا گلہ صحیح ہو جائے تو پھر میں آج اس کی طرف جا رہی ہوں اپنی بہن کے گر خرص یہ تھوڑا سا سامان میں اپنی بہن کے لیے لے کر آئی تھی امریکہ سے اور سعودی عرب سے تو سب میں اس کو دکھا رہی ہوں جا نماز اور یہ تو گیا سعودی عرب کا سعودی عرب کی چپل ہے اچھا بہت پیاری ہے آرام دے ہیں آرام دے بہت ہے یہ امریکہ تھی آپ کو تو سب کے جائے نا وہ سائز ہے پیاری مشاہ چلو اب آگے سے نکالو پڑ سپنا بہت پیار ہے آپ کو ایسے لکھا دلوں کا حال پتاؤ یہ ساتھ کی شرٹ ہے یہ تمہارے میاں کے لیے چیکٹ لائن یہ تو امر نے بہتی ہے ساتھ کے لیے کھڑی ماشا اللہ بہت اچھی ہے یہ بہت پیاری ہے یہ ایسی ہے کہ کچھوڑی جیسے ڈال دے ہیں یہ بھی گولڈ کی لگ دی ہے بلکہ کیچین کھانے کا بے گا اور یہ بریس لٹ ہے یہ ہے سارا آپ کا خزانہ خزانہ ہی آیا ہے یہ دیکھیں توتے اور اس کے اندر انہوں نے انڈے دیئے ہیں یہ ان کا دھر ہے یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے کتنا پیارا نہ خوبصورت ڈرائنگ یہ ان کا ٹی وی لانچ ہے یہاں بیٹھ کے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں یہ کچھن ہے یہ دیکھیں اور یہاں بن رہے ہے سوپ میرے لیے یہ ریڈی ہو رہے تھا یہ میری بہن ہے یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے جائنگ ٹیبل ہے بیڈروم ہے میری بہن کا یہ ان کے بیٹے کا روم ہے یہ پورا ان کا ٹی ریس ہے یہاں سے یہاں دکھائے تمہیں انشاءاللہ آمی یہ رہا سوں گرما گرم اور یہ میرا کپ اب اس پہ میں فوق پیوں چائے پانی چل رہا ہمارا یہاں پہ یہ گرما گرم سموسے بسکیٹ دائی پلکیاں نمکو فروٹ یہ چائے یہ دیکھیں پاکستان کی سوغات ہیں کے گھر سے پھر ہمیں نکل کے گئی پھر ہمیں تھوڑا سا بزار جانا تھا اپنی پوتی کے لیے کچھ سمان وغیرہ لینا تھا تو یہ دیکھیں بچوں شاپ ہے کاکہ شاپ اس کا نام ہے پھر ہم وہاں سے نکلے اپنے واپس ہوتل گرس ہو گئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ